اے اوہ جنہ نے میری دوسری گرنم سچیاں کیتا کہ خود بھی دین پہ رہے اور دوسری دنیا نے بھی دین پہ چلایا انہوں نے خاطر اللہ عنہ میں دنیا بنائی مرنہ میں پسا بورے جمنے میں انہوں نے یہ عشقہ بنا رہا اے نیک ہے جنہیں میرے پیش نظر ہیں میری اکھان سے سامنے ہیں کہنا چاہے کہ جدانہ اور فریشتہ دے پاری تو نمونے کے طور میں آج جنہیں سامنے ایسے بندیاں سے ذکر کر لگا جنہیں جو ایک باپ ہے اور ایک بیٹا باپ نہ بھی نیکی کسے نہیں کمائی پھر بیٹے نہ بھی بدبختی کسے نہیں کمائی یعنی جس تو پتا چلتا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں نیک بنایا تو نہ بد بنایا انہوں سمجھے کل دے کے درائے تے کھڑا کرتا ہے بیٹھو دو سرکاں پاڑ جئیں اے در چلیں گا تے رحمت ہے دعاوہ اللہ دییاں تیر تے سلوات ہے اے در چلیں گا تے لانہ سمیٹیں گا ایک کوئی شخص ہے بدلی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان پاک چواہ کیا میرے ماں باپ تیرتے قربان ہے بڑی وڈی گل پہ اللہ دے رسول آنڈا تیرتے میرے ماں باپ قربان ہے باپ ہے اور سب تو پہلا اللہ دے رستے پیر چلان وڑا بھی یہ شخص ہے یعنی باپ دی میں اس جاتا تعریف کر رہا ہے کیوں کہ آنام تا رحمت ہے اونا چون جتے رب نے احرام کی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام مدینہ شریف کہا ہے حضرت عمر من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں دیئے اے صحیح مسلمہ ان عائشہ تقالت صحرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکلم اور مدینہ تلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تو مدینہ تخریف لے آئے ایک رات بڑے بچان رہا ہے دشمن بڑے تھی یہودی بھی دشمن بہت سارے عبداللہ بھائیں میں نے بھائی بھائی خطر آئی خطر آپ نے نینج نہیں آئی فقار اللہ تعالیٰ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے صاحب جو کوئی نیک بندہ ہندہ تا جو میرا پیرہ دیں دا میں آرام نہ سو سکتا میری حفاظت کرتا قارد فبین آنہ نو کذالک سمینا خشکتا صدا ہے یعنی کوئی نہ باپ بیٹے دا ٹھیکے دار ہے دا بیٹا باپ دا کچھ بگار سکتا اگر وہ اپنی اپنی جا کوئی نیک ہے یہ باز آپ اپنا پوچھو تو فرماؤں دیں عمر مہینہ عشاء رضی نے فرمایا کسے دوران اسی ہتھیاران جی کھڑ کھڑار سنی معلوم ہویا با کوئی آدمی آیا ہتھیارات کو ہتھیار کھڑ کے لئے سنے فقار آمان حاضر تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اکھے بندہ کون ہے کہا اللہ ساتھ منا بیوکہ انہوں نے اکھے ساتھ منا بیوکہ فقار آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ جاہبے کہا تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پتر دی باری آئی تو وہ بھی سن لے ہوتا ہے چوک ہی کر رہا فرمایا ساتھ کیوں آیا کہا اللہ وقع فی نفسی خوف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجیتو آرسو اے اوہ بندے جو دے آدم دی پوشوں کٹ کے رب نے اکھا ہے یہ آن دے جے فسادی ہونے آئینہ اللہ جکر کرو ہے کون ہونے کہا اللہ دے رسول میرے دل چے خطرہ گزریا کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی آدمی نکسان نہ پچھا دے فجیتو آرسو میں توڑی ہفاتھ لیا ہے رسول اللہ نے چایا حکمینوں پہ جے اپنے آپ جلس خیال آیا تھے آگے فدا رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمنا ناما تو رسول کریم علیہ السلام نے بہت دعا ماند فجیتو آرسو تو یار میری جلی سے مرضی پوری کر وزر جواں کی تیا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہ سامد اگلی روایت جلی حضرت عمیر علیہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماؤ دے ما جا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ویلہ حدن غیر سات بن مالک کہ میں جتوں تک بیکھیا حضور علیہ السلام نے سوائے سات بن مالک لے ابھی وقاس ہے جڑا کونیت ہے نا مالک سی باپ دا کہ سات بن مالک جڑا اتو سوا میں نہیں حضور پاک نے سنے کسی لیے حضور نے اپنے مار باپ دو میں کٹھے کر کیا کیا ہوئے بے دیتے میرے مار باپ قربان ہوا فَإِنَّوْ جَاِ اللَّهِ قُولَ الْوِيَوْمَ عَوْد عِرْمِ فِضَا قَبِی بَلْمِ ان عوض بیرے دن آپ نے اکھیا جدو ہے تیر چلا رہا سے اللہ دیدن لی او سے آپ نے فرمایا کہ چلا سات تیر ترتے میرے مار باپ باری میرے مار باپ قربان آتے ایڈے درجلہ بن اور نال بیٹا کنڈا مصف بن ساد کہ میرے اببا جی نے دسیا نظرت بھی آیا کہ پتر میرے باریج قرآن پاک رہی ہیں کئی یعطا اتریا جو میرے سے گزریا اللہ دا دین کبول قرآن چوتریا میرے باریج بیان قَالَ حَلَفَتُمْ مُسَعَدٍ اللَّهُ تُقَلِمْ عَبَدَرْ اے بیکنہ اونج میں گال سنائی جنم دین واحسے قربانی نے کچھ بھی نہیں جدو انہوں نے حضرت سے ساتھ ہی سنا رہیا کہ میں حضور جی حفاظ کر رہا دین لی تیر اندازی کر رہا اور قرآن اتر رہا جل جلہ ٹھٹھا مارتا بھی یاڑ پندلہ جمنا اے ہو جائے ہونا چاہیے اے ہو جائے کام کر کے مرے کہ اللہ اسمان تو اتارے کشاب آئے تو پھر ہون دے جدو میں دین اسلام قبول کر لیا میری ماں نے قسم کھا لی کہ میں سادنا کلام کوئی نہیں کر رہا کہ ڈا بڈا امتحانا ہو گیا ماں جنہیں جنہیں آئے شبکتنا پالے آئے دین لی دو آئی دین دا کہ ماں دی عزت کرو ماں نے قسم کھاتی کہ کدی بھی سادنا میں کلام نہیں کرنا جب تک کہ اپنا دین نہ چھڑے مڑ کے اپنے بڑے آنے دین والا مرو گنا تا دی کلام کرنا ورنہ میں کلام نہیں کرنا ورہا تاکلا ورہا تشربا تیری قسم کھاتی بھی نہ کچھ کھانا جنہیں پینا توبہ توبہ کہ ڈا بڈا ہمیں پیانا حضرت ساد لیا کھان سو میں نے انکار کرتا تھے پین سو میں کرتا تھے بولنا ہمیں کوئی نہیں کہا رزمت ان اللہ وساکا بیوار زیکہ وانا اموں کا کہاں لگی تو میں کئی نہ آئے سادنوں کیا دین رہے والا دیکھے پہ تیری کتاب دیری تو پردان دین وانا محلہ دی کتاب منا اوہ دیت کر دی بھی مانا اچھا صورت کرو تیرے نبی نے کیا ہے کہ میں تیری ماں وانا ہم رکبہ آگا کہ میں تیری ماں نہیں ہے پہ چھڑ دے سادنوں کیا دین آجا پہ ادا دے دین الوان نہیں کہ میں نہیں کوئی کھانا پی کہالا مقصد سلاسن حد تا غشہ رہے دین دینے سے تنا رہی بھی انہیں نہ کوئی کھاتا نہ پیتا حد تا کے بہوش ہو پاکہ نے انہوں بہوش کرتا غشی کہا کے لگی تو بات جو دوسرا بیٹا جدا سی میرا ہی پراہ امارا اٹھیا انہیں وہ موں کھول کے لکڑی نالو دا پانی تو انہوں پھلاتا و جار تدو الاساد ان جدو ہوش چاہی کہ میرے لئے انہیں بددوامہ کرنی ہے شروع کر کہ ساد دا بیڑا غرق ہو جائے تباہ ہو جائے ناراض ماں پاندل اللہ عزیز اللہ پھر القرآن حاضر آیا میرا مسئلہ حل کرنی پھر اللہ نے قرآن چلتا رہے ایساد سن دے رب کس درجہ دا بند دس بندے جنہاں حضور نے جنفی کیا ہونا چھو یہ شامل رسول کریم علیہ السلام تے ایت اتری اللہ نے آکھا واقعی اسی انسان نے انتاقید کی تھی ہے زور دیکھے آکھا کے اپنے ماباد بہت اچھا سروق کر سروق اسے جنہیں حکمیں مگر جتھو تک دین دا معاملہ کیوں صحیح دین تو پھر نہ چاہاں وہ انجاہ دا کاران پشر کبھی دیکھے ہیں نا زور لون بے تو شرک کر تے تینوں پتہ بھی شرک تے چوٹھا دینے حالات تے ہمار ایک گلوں بھی نہیں ہوں ملنی جب تو ربن دی گل آن دے رد کر دے نہیں ملنی ہوں نا دی وسا ہے وہ ماں پھر دنیا معروفہ مگر یہ دا مطلب ہے نہیں دنیا چونانا بات سروقی کرنی دنیا دے معاملے کھان پین دنیا دے ہر طرح انہوں نا دین نہیں ملنی تو فرماؤں دے رسول کریم علیہ السلام تے اعتاں اترینیاں اللہ پاک نے میرے واسطے معاملہ جلاسی کیتا دوسری عائد فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی غریمت حاصل کی گئی جہاد کیتا کارا وعصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریمت نظیم بہت سارا مال لٹلا آیا فائزہ فیہ سیفہ ادھے چک تلوار سی بڑی اچھی فاخستو میں اولہری تلوار فاتہ تو بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا وکل تو نفرنی حاضر سیف فانا مد من قدر انتہا لاؤ میں اکھا اللہ رسول ہے مہنو ہی مالے غریمت تو دے دیو اے تلوار مہنو عطا کرو کیونکہ تسی جان دے جی میری بہادری کہ میں تلواراں چلا ہونے کے ماہر ہیں اس سے مہنو ہی عطا ہونی چاہی وکارا ردہو من حیث وخستہ حضور نے فرمزا جتو اللہی اتھے رکھ دے مارے غریمت جمع کر فانت لکت حتہ ازارت تو ان القیہو پھل لامتنی نفس جدو میں گیا تیر آدھا کتاب اتھے مال تیر کر دیا پھر میرا دلی منیا فرداد چاہے پھر میں نبی اللہ علیہ وسلم کو آگا فکر تو آتے نہیں میں کہا یا رسول اللہ دے دیو میں کہا اللہ فشد دلی ساوتا ردہو من حیث وخستہ آپ نے حور زیالہ سخت آبادنا کیا پہلائی محاملہ سی جنگ بذردہ جتک حکم کوئی نہیں ستریا کہ مالک نہیں مجھنا کی ہوئے میرے اس مسئلے پاروں قرآن مجید پھر سورہ انفار دلی اللہ نے نازل کی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے آکھا ہون میں نے اجازت میڑ کی ہے کہ انفار اللہ رسول دے جنہوں چاہاں میں دے وہاں تروار دے فرمایے دجی ہے چی میرے لیے اتھریا میرے مسئلے دے اتھریا کہا اللہ مرس توفار سلطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح نہیں فکلتدانی اکس ماری ہے سوشید تو پھر میں بیمار ہو گیا حضور زی زندگی بہت حالت خراب ہو گئی رسول اللہ نے پیغام پیجیا حضور آئے کہ میں جس طرح مردی اپنا مال بن جائے اسے بچے نہیں شوہیک کو بیٹی تھی میں دے دیا اپنی زندگی حضور نے انکار کرتا فرمایا چلو ادھا ہی بن جائے نہیں تیسرا ایسا پھر حضور چوپ رہا میرے پاروں دیندہ حکم کر رہا کہ تیسرے حصے تک آدمی اپنی جلینہ جائزہ وسیعت کر سکتا تیسرے تو زیادہ نہیں کہ یہ بھی قانون میرے اس مسئلے پاروں حال ہویا کہ تیسرے حصے تو زیادہ نہیں وسیعت کر سکتا اے تو کٹ دینا چاہوں دا کسے نیک کملی دیندہ پھرے ایک بندلی قرآن افتری جان رہا ہے ایڈی شان رہا مالک کہ میں انسار دیکھ مجمع گیا محادر ہوئی بیٹھے زی تاکہ ہوں گے آتھیں نو کھلائیے پلائیے حرام نہیں سی ہوئی اسے خمرن شراب وزالک قبلان تحرم الخمر شراب جے حرام نہیں سی ہوئی کہالا فاتیتم فی حشن والحش البستان میں ایک باگت گیا فائزہ راسو جوزن مشوین اندام اتھے میں بیکیا کہ ایک اونٹ دی سری جنی پونکے رکھی گوشت بھی بگیرا انہوں نے انتیار کیتا وزکم من خمر شراب داوی مٹکا پیا کہالا فاکل تو وشرف تمام میں انہوں نے آلی اکھا دا تی ٹی وی لی کہالا فاکرت الانسار والمہاجن اندام اوہ نشیج گلان چل پئییاں میں اس نشیجی حالت کیا کہ مہاجر جڑے انسار نہ چنگے میں مہاجران سو سی میں اپنے اکھا مہاجر آلہ انسار نہ ہو جوڑا یہ تک نوبت پہنچ گی کہالا فاکر رجلالعہد اللہ یہ راز خزار ابنگی ہے انہوں سے انسار جوش آیا انہیں کوٹھ دی چپڑے بھی ہڈی چکی وہ میرے چوک ماری وہی بیوش فجارہ بین فی میری نکھ زخمی کرتی میں رسول کریم علیہ السلام کو آیا آکے دستیا اللہ دے رسول آیا میں بہوشی جو انسار دی شان کھٹا ہی ہے انہیں میرا سر پار دیتا نکھ توڑتا یعنی نفس اور شان الخمر ایک قرآن پھر سورہ مہدہ دی جانی آتا شراب دے بارے میرے اس قصے تے اتریا اللہ نے اتارتا ہے انہم الخمرو والمیسرو ورنصاب ورزرام ورزم من عمر الشیطان کہ شیطانی کم میں سارے انہوں چھڑتے مقصد کی اے ساریاں چیزیں تو تسی بیکھیا ساتھ اس درجہ دا بننا کہ اللہ دا رسول انہوں جنتی پیشار دن دا اپنا ماں باپ ہوتے قربان ہون دیاں گلان کر دا قرآن پاک دیاں آتا ہوتے چتر لیاں اور مکہ دے کافران سردارانے کننا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستہ تنفق حضرت صاحب رہنگ دے چھے بندے سی اسے رفی رسول اللہ دے نار بہلان دی گانا فی اے سر مسلمان سی فکار المشرکونہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتردھا اللہ علیہ ترونہ لینا وہ کہا لگے اللہ دے سور آئے غریب مسکین جڑے نا امار مقلاد ساتھ ورے پکھے ننگے اٹھا ہے نا جسانوں گھر سنونا چاہنا اسی ایک محفر جنان نہیں بنا چاہتے ہیں ساری توہین ہے ساری نہ گھر کریں سانوں سردارانوں رہی ذا وقت دے انہا کمیاں کمیناں اٹھا کر نعوذ باللہ نعوذ انہاں دینا درد غریب مسکین لوگ کارا وکنتوانا وابن مسعود وراجل میں حزیل وابلال وراجلان لستو سمیما چھے بندے سیزی سارے فواقع نفس رسول اللہ سر سے معاشا آئیں گا بہت نفس نفس حضور سے دل سے بھی خیال آگئے بہت چلو دینی یار سمجھو نا جی ادنا یہ دین کم بخت سن دیا چلو انہاں مسکین انہوں میں کہہ دیا بہت تسیہ اسوے نہ آیا کرو جو سردان پی حضور نے بھی اپنے دل سے خیال لہم دا فاندل اللہ عز و جللہ رب خاموش نہیں رہا رب نے کہا کم بڑا غلط ہے نبی نیت نیک نہ کر لگا مگر ایک معاملہ بہت غلط ہے یہ مسکین سمجھ لیں گے دین کوئی شاید چلو دنی یار دین ہے اسی پہلے اندے مسلمان ہیں مارا کھا رہا تھا نو اٹھا اللہ پاک قرآن سے اتا رہا وَلَا تَتُرُدِ اللَّذِينَ يَدُونَ رَبَّاً بِالْغَدَاتِ وَلَا شِعَ يُرِيدُونَ وَجَا اے اللہ الرسول جیلے صبح شام رب نے یاد کر دی اللہ ذی رضالی لگے جیلے تیر کو بیندے انہوں اٹھامی کوئی نہ ورنہ تو ظالمات ہو جائے یعنی خدا دی کتاب جینا بندیاں دے حق چتری ایڈ در در دی رب